اور پردور تعلیوں میں نیال بھائی کے ایک امیتر بھائیل کرتے ہیں عوض باللہ بن شیطانی وجیل بسم اللہ الرحمن الرحیم وائس چیئرمن پاک سلزمید پارٹی موترام حفیظ بھائی ٹارم میمبر بسٹک میمبر شہباز بھائی ٹام کے نائب صدر جانگی بھائی یو سیز کے ذمہ داران اور بالخصوص اہل محلے سے آئے ہوئے بزرگ بڑے دوست بھائی السلام علیکم الحمدللہ آج یو سیسولہ وائڈ ون میں یہ پہلا پروگرام ہو رہا ہے اور پاک سلزمین پارٹی کے جھندے تلے اس پروگرام کا احتمام کیا کیا ہے سب سے پہلے تو میں اس علاقے کے جو بزرگ ہیں بڑے ہیں میں ان کا بڑا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے پاک سلزمین پارٹی کے ان چھوٹے بچے کارکران جو یہاں جو ور کر رہے تھے ان کے سپورٹ میں وہ ساتھ ساتھ کھڑے رہے ہیں اور ان کی ٹاؤن میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ پہلا علاقہ ہے جہاں علاقے کی لوگوں نے اس پروگرام کو ارگنیز کیا ہے امون پارٹی پروگرام ارینج کرتی ہے لیکن آج کا یہ جو پروگرام خالصتاً یہاں کے علاقے کے بچوں نے اور بڑوں نے مل کر کیا ہے میں بہت شکریہ دکھوں گا اور یہ بہت خوشی کی بات ہے مصطفیٰ کمال بھائی کے کردار ان کا کام ان کی خدمات وہ کسی سے دھکی چپی نہیں ہیں الحمدللہ آج ہم بڑے فخر سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم مصطفیٰ کمال بھائی کے سپائی ہیں کیونکہ ہمارا جو لیڈر ہے وہ بہت با کردار ہے نیک انسان ہے جب اللہ تعالیٰ نے ان کو اس شہر کا ناظم سٹی ناظم بنایا ہوا تھا تو ساری چیزیں ان کے ہاتھوں میں تھیں اور تین سو ارب روپے یہاں اگر کسی کو تین لاکھ روپے لکھتے ہیں تو وہ نظر نہیں آتا ہے لیکن تین سو ارب روپے انہوں نے ملے اور الحمدللہ انہوں نے کراچی کو بنایا آج الحمدللہ اگر اورنگی کی بات آپ کریں تو جب بنارس سے ایک وقت تھا کہ ہم اندر آ نہیں سکتے تھے حالات خراب ہوتے تھے تو اس دور میں اس پل کا بنا دینا ایک ہمارے لئے نیمہ پھر کیتھنی کی لائنگ کو لانا ایک ہمارے لئے نیمہ کیتھنی کی لائنگ کو روپ دیا گیا وہ ایک الگ میٹر ہے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ الحمدللہ جب اللہ تعالی نے ان کو اتنے اختیارات دیئے تو انہوں نے اتنے سارے کام دیئے اور یہی وجہ ہے کہ آج اس محلے میں اس جگہ پہ ہم آپ کے سامنے کم از کم بہت ہی خوشی کے ساتھ کھڑے ہیں کہ ہم آپ کے لئے آپ کے ساتھ ہیں اور محلے اہل محلے خاصل کی اہل محلے مجھے بڑی خوشی بھی کہ جب یہاں سے دو کارکن مجھے ملے پھر دو سے چار ہوئے چار سے چھے ہوئے پھر میں جب آیا تو یہاں مجھے 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 ملے لوگ ملے اور سب نے کہا جی ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہیں تو یہ بہت بڑی بات ہے کیوں آخر کیوں ایسا کیوں صرف اس لیے کہ آپ لوگ کو بھی بڑی امیدیں ہیں یہ علاقہ اور ان کی ٹائم جو ہمارا علاقہ ہے یہ بہت پرانی عبادی ہے بچپن سے یہاں لوگ جوان ہو گئے ہیں لیکن یہ بھی مسئلہ ہے کہ چالیس چالیس دن تک پانی نہیں آتا ہے دین بھر جانے کے باوجود بھی پانی نہیں سر کے توٹیوی ہیں تیس سالوں سے ہم نے لوگوں کو بہت کچھ دیا لیکن ہمیں کیا ملا ہمیں کچھ نہیں ملا سوائے محلومیوں کے سوائے نائنصافیوں کے اب آگے پچھلی ساری چیزوں کے بھول جاتا ہے ہمیں آگے دیکھنا ہے کہ ہمیں کس طرح اپنے علاقے کو ترقی دلوانی ہیں تو پاکسہ زمین پارٹی سہید مصطفیٰ کمال بھائی کا جو کردار ہے اور جو ان کی سوچ ہے وہ یہ ہے کہ کردار والے لوگوں کو ہمیں آگے لانا ہے کردار والے لوگوں کو ہمیں آگے بڑھانا ہے تاکہ جب کردار والے لوگ اچھے لوگ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے اور وہ علاقے ہی سے ہوں گے تو ہم بہت کچھ آگے کر سکتے ہیں تو میں پھر اہلے علاقے جو یہاں پہ جو بزرگ بیٹھے ہیں یہاں خواتین بیٹھیں ہیں یہاں پہ جو میرے دوست بیٹھے ہیں میں ان کا شکریہ دہ کروں گا کہ آپ لوگوں کا بہت بڑا تعاون رہا ہے اس پی ایس پی کے لیے جو کام آپ لوگ کر رہے ہیں خاص کر اورنگزیب ہے اور میں یہ ہمارے کاؤن کے سدار اشفاق بھائی آج جو کہ میں وزارش کروں گا آگیا ہے اشفاق بھائی سے تو سب سے بڑی بات ہے ہمیں اس ایریے میں اس محلے میں جو کارکون ملے الحمدللہ نیک اور کردار والے ملے اور میری یہ خواہش ہے میری یہ خواہش ہے کہ اس ایریے سے جتنے بھی کارکون آئے جتنے بھی کارکون بنے وہ اس عراقے میں ایک مثال بن جائے لوگ سیاسی لوگوں کو دیکھ کر اپنے بچوں کو کہتے ہیں گھر چلے جاؤ لوگ سیاسی لوگوں کو دیکھ کر اپنے بچوں سے کہتے ہیں گھر چلے جاؤ وہاں نہیں لیٹھنا لیکن انشاءاللہ اس علاقے میں پی ایس پی کا کارکون ایسا ہوگا جس کو دیکھ کے لوگ اپنے بچوں کو کہیں کہ ان سے جا کے کچھ سیکھو ہمیں ایسے کارکون چاہیے ہمیں ایسے لڑکے چاہیے جو اس علاقے میں ہمیں بدماشی نہیں کرنی ہے اس علاقے میں ہمیں اپنا روگ نہیں دکھانا ہے اس علاقے میں ہمیں کوئی لڑائی نہیں کرنی ہے اس علاقے میں باقردار لوگوں کو آگے لانا ہے اور باقردار کارکونان ہمیں پیدا کرنا ہے اور الحمدللہ اس علاقے میں اس کا آغاز ہو چکا ہے اور کم سے کم ابھی درمیان میں پاکستان ہوسپیٹ اکمہ تیس پہتیس بچوں نے شمولیت تیار کی تھی ابھی اور ہیلائن میں آج بھی شمولیت تیار کرنی ہے تو یہ یوسی سولہ کے لیے اور انگی ٹون کے لیے یہ ایک گفت ہے جو ہماری یوسی سولہ کے ذمہ داران ہیں بہتے ہیں میں ان سے یہ کہوں گا کہ یہ آپ لوگوں کے لیے ایک گفت ہے یہ کوئی الگ نہیں ہے یہ کارکونان آپ کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے آپ کا سہاد دیں گے انشاءاللہ یہ سارے ماشاءاللہ پڑھے لی کے لڑکے ہیں سارے اچھے تہذیب والے لڑکے ہیں تو انشاءاللہ آئندہ آنے والے وقتوں میں دیکھیں ہم یہاں پہ یہاں پہ آئے ہیں ہم یہاں پہ کوئی بات نہیں کریں گے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے فلانا کر دیں گے ہم یہ نہیں کہنا ہے وقت بتلائے گا وقت بتلائے گا کہ کون کیا کر سکتا ہے اور کون کیا کرے گا لیکن یہ اس وقت ہوگا جب آپ ہمارے ساتھ ہوں گے میں آپ کے درمیان ہمارے وائس چیئرمن کے درمیان میں زیادہ مقابلنی ہوگا ساری بات انشاءاللہ جب اسٹیٹ میں ہمارے وائس چیئرمن حفیظ بھائی آئیں گے تو وہ آپ سے ضرور کریں گے بس صرف میں آپ سے اتنا ضرور کہوں گا کہ کردار والے لوگوں کو نکالیں کردار والے لوگوں کے ساتھ چلیں جب کردار والے لوگوں کے ساتھ آپ چلیں گے تو انشاءاللہ کردار والے لوگ جو آپ کو ملیں گے تو آپ کا علاقہ بھی سجھ رہے گا آپ کے مسائل بھی ہوں گے انشاءاللہ آپ کے معاملات بھی سہی ہوں گے اورنگی ٹاؤن ایشیا کی سب سے بڑی کچھ ہی عبادی ہے لیکن جتنے مسائل ہمارے اورنگی ٹاؤن میں ہیں وہ کہیں نہیں ہے سب سے قرآنی ابادی ہے لیکن جتنے مسائل جتنے کچھرے کا ڈھیر آپ کو ملے گا جتنے کھڑے ملیں گے پوری کراچی تب رہو چکا ہے لیکن اورنگی ٹاؤن سب سے زیادہ مفلوج اورنگی ٹاؤن کو کر دیا گیا ہے کیوں آخر کیوں اورنگی ٹاؤن کی جو عبادی ہے یہ وہ آبادی جس نے پوری کراچی کو بنایا کراچی کی انڈسٹرل ایڈیا میں ایٹی پرسن جو مزدور ہیں جو ایٹی پرسن لیبر ہیں ایٹی پرسن کام کرنے والے وہ اورنگی ٹاؤن کے لوگ ہیں لیکن ہم اورنگی والے جا کے بناتے ہیں اور جو دوسرے لوگ ہیں جو سرمایہ داد ہیں وہ اپنے کاروبار کو جب گا رہے ہیں آگر کیوں لیکن حق ہمارا بھی تو ہے نا اورنگی ٹاؤن کا تو یہ کیسے ملے گا جب آپ کو کردار والے لوگ ملیں گے آپ کو اماندار لوگ ملیں گے اور میں میرا کوئی سیاسی بیک گرونڈ نہیں ہے میں نے کبھی کوئی سیاست نہیں کیے میرا ایڈیوکیشن سے میرا سماجی کاموں سے واسطہ تھا لیکن میں مصطفیٰ کمال بھائی کے قابلے میں کیوں شامل ہوا صرف ان کے کردار کو دیکھ کر کیا گئے ایسے کردار والے لوگ جس نے کراچی کو بنا دیا تو انشاءاللہ اللہ وقت آئے گا پوری کراچی کیا پوری پاکستان کو مصطفیٰ کمال بھائی بنائیں گے انشاءاللہ میں نے ایک مردہ پھر شکر بزار ہوں ٹاؤن کا یوزیز کا ہمارے کمال بسٹک ممبران کا اور خاص کر کے ہمارے وائس چیئر پین حفیظ بھائی کا کہ آپ نے اپنا ڈائن نکالا اور ہمارے دیرے موجود ہیں اور خاص کر کے یہاں پہ عویز بھائی بیٹے ہیں اور جو دوسرے ہمارے ساتھ ہیں اور انہیوں سے انشاءاللہ یہ وارڈ بھی موڈل وارڈ ہوگا اور یہ کارکون بھی موڈل ہوں گے یہ بتائیں گے کہ کارکون کس کو کہتے ہیں انشاءاللہ پی ایس پی کا جو کارکون ہے جب اس گلی سے نکلے گا تمہیں ایک مثال دیں گے کہ یہ پی ایس پی کا کارکون ہے کوئی یہ نہیں کہہ گا کہ کسے لوگ ہیں تو بہت شکریہ آپ تمام لوگوں کے کہ آپ لوگیاں تشریف لائیں اور میں اورمزیب سے کہوں گا کہ آجائے آپ اسٹیج پہ ہم ان کے سپیچ کے بارد ٹھیک ہے نا ہفیز بھائی کے سپیچ کے بارد ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ لوگ کا کہ آپ لوگ آئے ایک مرتبہ نہیں آمد تینکی سو بارد یہ تھے نیال ملی پھائی ڈسٹرک میمبر میں سارے ذمہ داران کا ڈسٹرک میمبران کا اور ٹاون کے سردر اشفاد بھائی کا اور فردن فردن میں ساری لوگوں کا شکر گزار ہوں جو یہاں پہ وقت نکال کر آئے ہیں صرف ہوسی خالصتا مصطفیٰ کمال بھائی کے لیے اور ان کے میسیجز کو سننے کے لیے باقی سارے جم کے بیٹے میں سردی کی راہ کے سب جم کے بیٹے میں میں آپ سب کا تحقیل سے شکر گزار ہوں اور میں وقت کو ضائع کیے بغیر پارٹی کے وائس چیئرمن ہفیش باہر کو دعوت دوں گا بھرپور سالیوں میں مصطفا کامال مصطفا کامال مصطفا کامال مصطفیٰ مصطفا کامال مصطفا کامال بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام على محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیال بھائی نے تو کہا کہ میں بات کروں گا اس لئے مختصر کرتا ہوں لیکن نیال بھائی کی مختصر بات بھی پوری بات تھی چھوڑے ہی کچھ انہوں نے کہ بات کی جائے آگے ہر ہر موضوع کو انہوں نے پوری طریق سے ٹچ کیا ہے یہاں بھائی چلیں اچھی بات ہے لیکن میں کچھ گفتبو تو ضرور کروں گا آپ سے بات یہ ہے کہ ہم تھوڑی سی اپنے ملک کی سیاست اس تناظر میں سندھ اور پھر کراچی کی سیاست پھر تھوڑی سی کفتبو کرتے ہیں آج کل یہ لگا دیں تو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ یہ لوگ سیاست کو برا سمجھتے ہیں اور سیاست سے دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں یا اپنے بچوں کو تلقیم کرتے ہیں دیکھئے بات یہ ہے کیسے لوگ تھے سودار عبدالرب نشتر آپ سوچیں کیسے لوگ تھے خواجہ نازم الدین کیسے لوگ تھے اگر آپ ان کے بارے میں تھوڑا سا سنیں گے خواجہ نازم پہ سٹینلی والپٹ نے ایک کتاب لکھی ہے اس کتاب میں کئی جگہ ذکر ہے کہ خواجہ نازم کی ذاتی زندگی کیسی تھی وہ گورنر جنرل تھے ان کو ضرورت پڑی وہ لکھتے بہت تھے تو ان کے ہاتھ شیل ہو گئے تھے لکھنے سے ٹائپ کرتے تھے ہاتھ شیل ہو گئے تھے تو ہوا یہ کہ ان کے لیے ڈاکٹر نے فیزیو ترپس نے کہا کہ ان کے لیے گیند منگو گیند سیانپورٹ سے بنوائی گئی منگوائی گئی خواجہ نازم نے گیند لے کے اس پر ایکسرسائز شروع کی تو کہا یہ تو بہت اچھی ہے مجھے تو بڑا فائدہ ہوگا کہا کتنے کیے یہ پچاس دوپے کی کہاں سے پیمنٹ ہوئی کا حکومت پاکستان کے فنڈ سے انہوں نے کہا میں کہوں ہوا میری ذات کے لیے پہلی کیمنٹ میٹنگ ہوئی وہ سیکرٹری نے آ کے پوچھا کہ چائے کا انتظام کریں چائے کا یا کھانے کا کس کا انتظام انہوں نے کہا کہ یہ منسٹرز جو ہیں یہ چائے پینے آ رہی ہیں کام کرنے آ رہے ہیں کوئی چائے نہیں کچھ نہیں ایسے پاکستان بنا لیغت علی خان آج جو ہندوستان میں سب سے اچھی دہلی کے اندر ایمبیسی ہے وہ پاکستان کے ایمبیسی ہے بہت بڑی ہے بڑی مطلب کیا کہنا چاہیے کہ بلکل مین سٹی میں دہلی کے موجود ہے اتنی بڑی ایمبیسی وہ ایمبیسی ان کا ذاتی گھر تھا جب شہادت ہوئی تو اندر سے بنیان پھٹیوی تھی موزے پھٹے ہوئے تھے ایسے لوگوں نے پاکستان بنایا تو سیاست کے اندر ایسے لوگ ہوں گے جو ذاتی قربانی دیں گے ذاتی جن کی ایک کوششیں اور کاوشیں ہوں گی میں مصطفیٰ کمال کو اسی خبیل کے لوگوں میں شمار کرتا ہوں کیونکہ بس قریب سے دیکھ رہا ہوں میں ان کی پارٹی میں نہیں تھا میں بلکل میں پاکستان تحریک انصاف میں تھا اور ان کے آنے کے تیسرے دن ان کے پاس پہنچ گیا تھا میں ایم پی اے تھا یہاں پناہت سے میں سمجھتا تھا کہ یہ آدمی کچھ کر سکتا یہ جو آپ یہ بات کرتے ہیں لوگ کے انہوں نے یہاں پہ اتنا کام کیا یہ سب کچھ کیا یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ مصطفیٰ کمال کے لیے اشرے اشیر ہیں جو کام اس نے کیے تھے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے اس نے جو کراچی والوں کے ساتھ جو اردو بولنے والوں پہ احسان کیا ہے الطاف حسین کے کلاف کھڑے ہوگی جس طریقے سے بابانگِ دول اس کو ایکسپوس کیا ہے وہ جو احسان ہے وہ کبھی بولایا نہیں جا سکتا مصطفیٰ کمال کا بڑا احسان یہ کہ اس نے یہاں پہ کھڑے ہوگی بابانگِ دول اس وقت جب الطاف حسین کی توتی بول رہی تھی اس کو اس کے اس کے خلاف کلمے حق بلند کیا اس کے بعد ایک پارٹی بنائی اور پارٹی بنا کے یہ ثبوت فرام کیا کہ وہ اس شہر کے اندر محبت امن آشتگی آشتگی کا پیغام اور اس پیغام کو اس نے پوری طریقے سے پھیلایا آج پی ایس پی میں سمجھتا ہوں نہ صرف سندھ بلکہ ملک کی ایک بضبوط جماعتوں میں سے بن کر اُبھر رہی ہے آپ کہیں گے وہ کیسے آپ صرف سندھ کو لے لیں پی ٹی آئی کی کارکردگی آپ کو پتائے مرکز میں حکومت ہے کیا پرفارمنس ہے اتنی ساری سیٹیں ہیں اس کے بعد ان کی پرفارمنس کیا ہے آپ بتائیں چودہ سیٹیں ایک پارٹی کے پاس ہے نیشنل اسیمبلی کی تم فیڈل گورنمنٹ کی پارٹی ہو تم کہتے ہو فلاں تم نے پیکیج دے دیا فلاں چیزیں دے دی آکے صرف اناؤنسی کر رہے ہو نا تم میں تو رہا ہوں جس وقت میں نے چھوڑا تھا تو یہ مجھ سے پوچھتے تھے کہ کیوں اس پارٹی کو چھوڑ لے ہو میں کہتا تھا کہ وقت آئے گا پرفارمنس زیرو ہوگی جیسے لوگ اس میں جمع ہوئے ہیں وہ لوگ کھلنڈر ہیں باتیں کر سکتے ہیں میسیج دے سکتے ہیں ٹوئٹ کر سکتے ہیں فیس بک پہ تماشا کر سکتے ہیں پرفارمن نہیں کر سکتے خود امران خان کی صورتحال یہی ہے اس کے بعد آپ آجائیے ایمکی ایم کے اوپر ایمکی ایم کی پرفارمنس میر تھا سب کچھ تھا کچھ اگر اس شہر کے لیے کرنا چاہتے تو پرفارمن کر سکتے تھے لیکن کوئی پرفارمنس نہیں ہے اسی طرح سے پیپلز پارٹی اللہ ماشاءاللہ پیپلز پارٹی اللہ ماشاءاللہ مطلب میں تو سمجھتا ہوں ایمکی ایم اور پیپلز پارٹی ایک ہی سکتے کے دو رخ ہیں میں خود اسمبلی میں رہا ہوں ان کی پرفارمنس دیکھتا رہا ہوں سوائے اپنی ذات کے لیے ان دونوں پارٹیوں کا یہی کارکردگی ہے تو میرے دوستوں میرے بھائیوں میرے بزرگوں بات یہ ہے کہ ہمیں سوچنا ہمیں سوچنا ہے ہمیں تفریق کرنا ہے سیاست سے کوئی بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں اپنے نوجوان بچوں کو آگے بڑھانا ہے سیاسی میدان میں ان کو آگے بڑھانا ہے ان کو صحیح طریقے سے لیس کرنا ہے تاکہ ہمارا مستقبل ہمارے شہر کا مستقبل ہمارے صوبے کا مستقبل ہمارے ملک کا مستقبل اور منحیس القوم ہمیں مسلمانوں کے مستقبل کے بارے میں سوچنا چاہیے راج کشمیر اور ہندوستان میں جو حال ہے اس صورتحال پہ ہمارا دل کیا روتا نہیں ہے ہمارے جشتدار سرط کے اس پار وہاں پہ کس طریقے سے مصیبتوں میں پسے ہیں جو لوگ نہیں آسکے جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے آج برما میں رونگیا مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے ہمیں کم از کم اپنے ریجن میں مسلمانوں کے ساتھ جو حالات ہو رہے ہیں اس کے لیے بھی یہاں سے ایک ایسی لیڈرشپ بھیجنی ہے آپ کہتے ہیں کہ کراچی کراچی پاکستان کو پاکستان کو کی میشت کی ریل کی ہڈی ہے تو کراچی پاکستان کی میشت کی ریل کی ہڈی ہے تو آج کی دنیا میں میشت سیاست اور اقتدار کوئی الگ چیزیں نہیں ہیں انشاءاللہ کراچی پاکستان کے اقتدار میں پوری طریقے سے اپنا حصہ ڈالے گا اور پاکستان کی خیادت کرے گا اور وہ وقت دور نہیں جب مصطفیٰ کمال جیسے لا اقلو جن کا ذہن صاف ہے وہ آگے نکلیں گے اور پاکستان کی خیادت کریں گے میرا پورا یقین ہے کہ ایسی خیادت آئی گی تو پاکستان بدلے گا آپ سوچیں نا جب خیادت کی بات ہو رہی ہے یہ بلہوالا اور بینوالا ہے یہ کیا نا میں مریان نواز آپ سوچیں کیا موریسی سیاست چلے گی کیا موریسی طریقے کار چلیں گے آپ سوچیں اس بات کو کہ موریسی سیاست کا قاتل ان کی کیا پرفارمنس ہے انہوں نے کونسا آفیس اور کونسا کام کیا ہے آپ بتائیں انہوں نے کیا پرفارمنس کیا ہے اگر فرض کیجئے کہ ان کی والدہ کی بھی بہت اچھی پرفارمنس تھی ان کے والد کی بھی پنجاب میں بہت اچھی پرفارمنس تھی بھائی یہ بے تم نے کیا کیا ہے اس ملک کی ساری دولت کو لوٹ کے تم لوگ لے گئے ہو اور عمران خان کے ساتھ بھی جو لوگ ہیں وہ پاکستان کی دولت کو لوٹنے والے لوگ ہیں نالائک لوگ ہیں ان کی کوئی پرفارمنس نہیں ہے تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ اس تناظر میں غور کریں میں آپ کو فوٹ فور تھاٹ دے رہا ہوں سوچنے کے لیے موقع دے رہا ہوں کہ ایک ایماندار باصلہیت جس کو اس شہر کے لوگوں نے دیکھا ہے اس ملک کے لوگوں نے دیکھا ہے دنیا کے بہترین میئرز کے اندر اس کا شمار ہوتا تھا اس نے آنے کے بعد ایک مستحقم سیاسی پارٹی بنائی ہے ایک ایسی پارٹی جو اس ملک کے اندر تباہی مچا رہی تھی جو ہندوستان کی ایجنٹ تھی اس الطاق حسین کو چیلنج کیا اور چیلنج کر کے یہ ثابت کیا کہ وہ پرفارمنس کر سکتا ہے سیاسی طور پر بھی تو میں آپ سے کہوں گا اپنی خیادت کی اپنی خیادت کو چنتے وقت اپنی خیادت کو دیکھتے وقت ان سارے عوامل پر غور کریں اور اس کے ساتھ جو شخص انیس قائم قانی ہے ہماری پارٹی کا صدر وہ بھی انتہائی میں سمجھتا ہوں کہ تنظیم صادق کا ماہر آدمی ہے اور اس نے جس طریقے سے ان دونوں نے ملکے پارٹی بنائی ہے اور پارٹی کو آگے لیٹ کر رہے ہیں وہ نہ صرف کراچی بلکہ انشاءاللہ حلیظ پاکستان میں انخلاب کی نبیت ہوں گے شکریہ 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 نئے جتنے بھی لوگ شمولیت تھی آدل اکھان بھائی اور آدل اکھان بھائی کے ساتھ جو بھی تھے احتشام الحق بھائی قریب آجائے اور راہی بھائی کے ساتھ جو تھے وہ لوگ آجائیں قریب